موڈی نے الیکشن کمپین میں کہا تھا کہ میں آرٹیکل تھری سیونٹی کو ریموٹ کروں گا دیکھیں جی میں تو سیمپل سی بات کروں یہ نیشنل پالیسی نہیں تھی میں سیمپل سی بات کہتا ہوں جتنا پاکستانی میں ہوں اتنی پاکستانی کہہ رہی ہیں کہ پاکستان نے کنسیڈ کر دی ہے یعنی پاکستان نے اپنی جگہ جو چھتر کلومیٹر تھی وہ پاکستان چھوڑنے پہ تیار ہو گئے اچھا یعنی پاکستانی میڈیا میں ایک ہی خبر چھائی ہوئی ہے پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی پالسی بنی ہے چھتر سال میں اس کو لے کر پاکستانی میڈیا میں ایسے ایسے انداجے لگا جا رہے ہیں کہ اب بھارت کے ساتھ ایک پرفیکٹ ڈیسیزن لے رہا ہے پاکستان کہ اب سو سال تک بھارت سے کسی بھی طریقے کی جنگ نہیں ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیہ چن کو لے کر بھی پاکستان کی طرف سے آیا تھا کہ پاکستان آرمی نے چھتر کلومیٹر کا علاقہ خالی کر دیا ہے اس طریقے کی خبریں پاکستان سے آ رہی ہیں اور پاکستان اب لگ رہا ہے کہ اپنی ایک نومک کنڈیشن پر فوکس کرے گا یا تو اب وہ رہ ہی نہیں گیا لٹنے لائک ہاتھیار کھرینے لائک نہیں تو ان کا دیس رشیا کی طرح ٹوٹ جائے گا جو USSR کی طرح ٹوٹ جائے گا اس ویڈے میں وہی بات ہو رہی ہے تو چلیے دوستو پہلے پورا ویڈے دیکھتے ہیں پھر ویڈے کے انتیم بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات پلیز شہر کو سبسکرائب کریے گا ویڈے کو لائک کریے گا آپ کا ISI ہے جو کہ نیشنل سیکیورٹی کو دیکھتی ہے and then یہ نیشنل اکانٹو بیلیٹی بیرو یہ کہاں سے پھر اس کا کیا رول رہے گا مجھے آپ بتاتے ہیں I need the definition اب یہ classified جو آپ نے بات کی ہے کیا یہ اس classification میں آتی ہے کہ ان کا رول ہم ڈیفائن نہ کریں یا لوگوں کو نہ بتائیں اس میں ایک بات میں انکہ دیکھیں جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ تو موجود ہے یہ بہت سنجیدہ گفتگو کھول دیر ہونے گلگت بلتستان کے مستقبل کا فیصلہ خفیہ رکھا جائے گی مجھے بتائیں کہ کوئی جواز ہے جواز صاحب دیکھیں دو چیز ہیں جو میں نے مشیر موید یوسف صاحب کی بریفنگ سنی پھر پرائم منسٹر کی تقریر سنی اور جس طرح مخاری صاحب نے اپری ہنچن شو کی میرے کانوں میں بھی یہ باتیں چل نہیں تھی لیکن اس پہ میں وضاحت دو چیزوں پہ کروں گا ایک تو حکومت کا پوائنٹ افیو یہ ہے کہ اس دفعہ جو یہ نیشنل سیکیورٹی بنا رہے ہیں اس کو انٹرنل ایکسٹرنل تھریٹس کو ریلیٹ کر رہے ہیں آپ کی اکنومک ڈیویلمنٹ کے ساتھ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس دفعہ جو ہم نیشنل ایکشن پالیسی بنا رہے ہیں اس میں ہمیں اکنومکلی اپنے آپ کو وائبل سٹیبل سٹیٹ کریں گے تو ہم ایکسٹرنل تھریٹس کو بھی میٹ اپ کر سکیں گے ون سیکنڈ اور جو انٹرنل چیلنجز ہیں جو سلیپر سیلز کے حوالے سے ہیں جو دہشتگردوں کے حوالے سے ہیں تو ہمارے پاس پیسے سادہ الفاظ میں اگر ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم دنیا میں جو ہمارے اردگیرد ساؤت ہمارا جو ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈر ہے اس بارڈر پہ بھی اپنے چیلنجز کو میٹ اپ کر سکیں گے تو ٹاپ پریارٹی ہماری رہی ایکانومی اور ایکانومی سے مراد وہ لیتے ہیں کہ عوام کہ عوام کو اکنومکلی اس طرح سٹیبلائز کیا جائے کہ دیشوڈ کنسیڈر دیمسیف پارٹ آف دی پالیسی یہ تو وہ ہے جو دکھایا گیا ہے پردے کے اوپر پسے پردہ کیا ہے اس کے لیے میں صرف ایک بات کروں گا ٹھیک ہے آپ بائیس کروڑ عوام کو بریف مت دیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹیٹ سیکریٹس ہیں اوکے کنسیڈر ایٹ بٹ دی پوائنٹ از پارلیمنٹ تو آپ کی اونریبل ہے اس پارلیمنٹ کا جو اپوزیشن ہے وہ بھی ان ویٹنگ گورنمنٹ ہے تو آپ ان کو بلا کے ان کیمرہ سیشن کر کے بریفنگ کیوں نہیں دے دیتے تاکہ وہ بھی آن بورڈ رہے پی جی ایک سو دس صفحے پہ مشتمل یہ ڈاکومنٹ ہے پچاس صفحے ایک سو دس خفی ہیں پچاس اوپن ہیں پچاس اوپن میں تو اور باتیں جس طرح ہیں کتنی بڑی چیز اس نے ایکسپلینشن دیت کیا ہے جو خفیہ اس میں گورنس چیلنجز جو ہیں وہ اس کو خفیہ رکھا گیا اب مجھے بتائیں اس ملت میں بدقسمت ہی ہماری ہے یہ نہیں ہے کہ جو گورنس کے چیلنجز ہیں جس میں میں نے اپنا رول پلے کرنا ہے اس سیٹیزن ٹو ریزولف دیم وہ مجھے خفیہ رکھا جا رہے ہیں کان صاحب یہ تو آپ نے بہت لائٹ آپ تھوڑی رہت کر رہے ہیں میں امانداری سے آپ کو کھوں نہیں نہیں میں آز کروں آپ نے میری کھچائی کر دی جملہ نوٹ فرمائیے کرز لینے کے لیے شرائط ماننے سے سیکورٹی پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے میرا پرائیم میسٹر مجھے بتا رہا ہے اگر ایکانومی کے لیے ہم آئی ایم ایف سے کرزہ لیں گے تو ہمیں سیکورٹی کے اوپر سمجھوتا کرنا پڑے گا مجھے بتائیے ایسے کرزے کا میں نے کیا کرنا ہے کہ میرے ملک کی سیکورٹی کمپرومائز ہو جائے اس کے اوپر خدا کے لیے ڈیبیٹ کیجئے خاصہ میں ایک پوائنٹ میرے لیے پریشان کن بات اس وقت ہو جاتی ہے جو بخاری صاحب نے بات کہی میرے پرائیم مینسٹر نے تین دفعہ یہ بات کہی کہ سیکورٹی پہ کمپرومائز سیکورٹی پہ چوتھی دفعہ پرائیم مینسٹر کو میں سمجھتا ہوں شاید غلط بھی ہو سکتا ہوں ریالائز ہوا کہ میں کہیں آؤٹ آف بانڈری چلا گیا تاب انہوں نے عوام کے بات کی کہ میں عوام کے مارکز سیکورٹی کے بات کہنا میں تیری مدد نہیں کرتا میں مدد کروں گا پی جو آپ نے کہنا کہا دی پی جب یہ جس خدشے کا انہوں نے اظہار کیا اور کوٹ کیا پرائیم میسٹر کے ایک شنٹینس کو میں پرائیم میسٹر کا ایک شنٹینس آپ کو اور دے رہا ہوں تاکہ آپ کھل کے بات سمجھ سکیں انہوں نے کہا کہ سیکورٹی کے بہت سے پہلو ہیں اگر ایک ہی پہلو پر توجہ دی جائے تو ہمارے پاس سیویت یونین کی مثال ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور فورسز بھی سیویت یونین کو اکٹھا نہ رکھ رہے ہیں دیکھیں ان کے انٹرل اپنے ڈسپیوٹس تھے آج بھی آپ دیکھیں یکرین کے اندر بات کر رہے ہیں میں نے ایک سینٹنس پڑھا ہے صحیح بات آپ نے کیا ہے بلکل اپروپریٹ لیکن آپ جب نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں ہمارے انٹیریر منسٹر وہ کہتے ہیں کہ ہم فنس جو ہے کابل کے کہنے پر بنائیں گے ان کی کنسنٹ سے بنائیں گے پلیس ایکسپلین دیکھیں یہ سیکرٹ پارٹ اپنے ایکسپوز کر رہے ہیں آپ یہ خفیہ طور پر رکھا ہو آپ سے مسئل شبکانے کے لیے خارجہ پالیسی بھی خفیہ رکھی جاتی ہے تو جو بات آپ نے کیا خارجہ پالیسی کا حصہ ہے تو آپ نے بات کی نا پرائیم منسٹر نے بنیادی طور پر ہمیں ڈرائیا ہے انہوں نے ڈرائیا اس طرح انہوں نے کہا شاڑک انشال سے کیا کر رہے ہیں بھائی وہ وہ ڈرائی رہے نا انہوں نے ایک دفعہ پھر ڈرانے کی کوشش کی ہے کہ سوویت یونین کی جو ڈس انٹیگریشن ہوئی ہے اس کے پیچھے اس کا اکنومک کلیپس ہے تو پرائیم منسٹر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اکنومکلی ہم نے اپنے کو سٹیبلائز نہیں کیا جس طرح ایک دن پہلے ہم نے مینی ویجن پاس کر کے کیا ہے اگر ہم نے وہ رستے اڈاپٹ نہیں کیے تو ہمارا حال سوویت یونین کیا تو پھر یہ اس پیراگراف میں اس کی فکر ہے جس طرح دیفشت گردی کی خلاف جنگ میں ہماری سیکورٹی فورسز نے ملک کو محفوظ بنایا اس کے مقابلے میں دیگر مسلمان دنیا کے ممالک مثلا لیبیا سومالیا شام افغانستان کے افواج اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر سکی اب میرے اس میں دو سوال ہے کیا اس میں یہ تسلیمی کیا گیا کہ ایسی قوتیں موجود ہیں جن سے میرے ملک کی سیکورٹی کو خچا ہے اور جن سے میرے ملک کے افواج نے ماضی میں مقابلہ کی بلکل آپ نے دوست کہا ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس قسم کے خچات موجود ہیں ایسٹرن ویسٹرن بارڈر کی بات تو آپ نے کر دی ہے لیکن ہم انٹرنل ہی اگر دیکھیں تو جو ہمارے ہاں سلیپر سیلز ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا کب سے بلک وارٹر جو ہے بلکلوچستان میں کام کر رہی تھی ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا کب سے ہم لوگ پکڑ پکڑ کے سی آئی اے کے حوالے کر رہے تھے یہ ساروں کا تعلق انٹرنیٹ سیکورٹی سے ہے جو میرے لیے پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب پرائیم منسٹر اس قسم کی دھمکیاں دے میں تو اس کو دھمکی سمجھتا ہوں کیونکہ جب آپ اس طرح سے مجبور ہو کے کمپرومائز کرتے ہیں سیکورٹی کے اوپر آپ ڈیل کرتے ہیں آپ کی وکٹ کمزور ہے آپ ویکر پوزیشن سے بات کر رہے ہیں جو ایک اور بات میں نے بیچ میں چھوڑی تھی وہ آپ میں کسی نے نوٹس نہیں کی میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا نوٹس لیں وہ ہے اٹھارویں ترمیم اٹھارویں ترمیم کے دو نقصان ہیں اس وقت کی رجیم کو وہ یہ ہے کہ ایک تو وسائل سوبوں کے پاس چلے گئے سوبے اپنے وسائل کو خود دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ جو مجبوری ہوتی تھی کہ فیڈل گورنمنٹ پیسے دے گی تو ان کا کام چلے گا ایک تو یہ ہمیشہ سے گرنج کیا گیا ہے جب سے اٹھارویں ترمیم پاس ہوئی ہے آپ کے سامنے دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح سے سوبوں کی سیکورٹی جو ہے یہ بھی اب سوبوں کے ذمہ ہیں دو امپورٹنٹ سیکٹرز ایڈوکیشن ان ہیلتھ سوالی بات تھی میں شاید سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا نہ کمبوڈیا سے کمپیرزن ہے نہ لیبیا سے کمپیرزن ہے یا نیجیریا جن ملکوں کی پرائم مینیسٹر نے مسال دیا پاکستان is all together different country اس کی political geopolitical dynamics different ہیں آپ اس کو compare نہیں کر سکتے اور پاکستان کی ایکنومک سیچویشن بھی ملٹری سیچویشن بھی اس کا سکورٹی ادارہ دیفرنٹ ہے تو یہ مسائل پتہ نہیں پرائم مینیسٹر نے کیسے دے دی شاید ان کو سمجھ نہیں آئی اس لیے دے دی پرائم میسٹر نے سمجھ نہیں ہے بلکل comparison پرائم میسٹر پاکستان یا اس لیے خان صاحب comparison ادھر ہوتا ہے جہاں آپ کی اور ان کی کوئی similarity ہو صاحب وہ اسی پرائم میسٹر کی بات کر رہا ہے جو کہتا ہے کہ سکورٹی کے لیے نیشنل انٹرسٹ اور جہاں آپ کی اٹھاریں ترمیم کا تعلق ہے میں گرنٹی کے لیے بات کہتا ہوں بخاری صاحب پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں اس ریاست میں سب کوئی ایک چیز کا پتہ ہے واحد راستہ کسی بھی چیز کا وہ آئین اور آپ کی constitution اسمبلیاں ہیں اس سے ڈیویٹ ہو کے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے اور کریں گے تو دیکھیں یہ بہت important بات چاوید نے انتہائی بھولپن سے کہہ دیئے کہ we have told you گلگل بلتستان the governance challenge اٹھاروی ترمیم گلگل بلتستان is a very important thing because گلگل بلتستان are still as far as india is concerned a disputed territory please understand why don't you talk to us what has india done with his own territorial dispute do they tell us why should we tell them they have told you we ask them to tell us no well nobody is going to tell you then whatever national security is going to tell you and discuss مودی نے election campaign میں کہا تھا کہ میں article 370 کو ریموٹ کروں گا دیکھیں جی میں تو سمپل سی بات یہ نیشنل پالیسی نہیں تھی میں سمپل سی بات کہتا ہوں جتنا پاکستانی میں ہوں اتنی پاکستانی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پالیسی کو ڈرافٹ کیا ٹائپ کیا کیا کیمپیٹ پر رکھا سیڈیز بنائیں آپس میں شیئر کیا ایک کمرے کے اندر ڈسکس کیا میں ان کی وطن سے محبت اور کوئی شک نہیں کرتا سو میری وطن کی محبت نہ کیا جائے مجھ سے چیزیں شیئر کیجئے شیئر نہ کرنے سے ہم کافی نقصان اکھارتے ہیں میں تو اتنی سی بات کروں ویڈیو آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا کا بہت سارے ویڈیو آئیں گے اس پر بہت سارے انیلیسز ہو رہے ہیں میں نے میزر گوراو آرہی کا ویڈیو دیکھا تھا جس میں میزر گوراو آرہی آپ کو یادو کہا اگر آپ میزر گوراو آرہی کو فالو کرنا تو انہوں نے کچھ سمائے پہلے بات کی تھی کہ پاکستان کس میر کو بھولے 20 سال تک اپنی کنومی پر فوکس کرے اب وہی کچھ ہو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان پر آپ پوری طرح سے بزباس نہیں کر سکتے ہو کہ بھارت کے ساتھ سو سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ لوگ سامنے سے لڑنے لائک نہیں رہ گئے یہ لوگوں کا طریقہ بدل گیا ہے ان لوگوں کا طریقہ ہے کہ یہ لوگ مدرسے میں جو جہادی تیار کرتے ہیں ان کو بھیجنگ کے جمبو کسمیر سے وہ کیا کریں گے آرمی پر اٹیک کریں گے سوسائیٹ بمبر اس طریقے کے یہ طریقے اپنائیں گے اور بولیں گے کہ یہ کسمیر کے لوکل لوگ ہیں اور اسپیسلی لوکل لوگوں کو بھی یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے برین بوشنگ بہت تگڑی کر دی ہے آج کل کے جوانے وہاں نیٹ کے جوانے میں آن لائن برین بوشنگ بھی کر سکتے ہیں اور برین بوشنگ ہو چکی ہے وہاں کے جو کسمیر کی پٹی ہے جو دو سو کلومیٹر کی وہاں کے جو جنریشن کی برین بوشنگ ہو گئی ہے وہاں کے جو عورتوں تک کی برین بوشنگ ہو گئی یہ تو آپ سمجھ سکتے ہو ان کا تو بس یہ ہی ہے کہ یہ اپنے بورڈر مطلب کسمیر سے جو بھارت کا علاقہ ہے ان کے پاکستان کے طرف کیا لکھے رہتے ہیں پاکستان سے رسطہ کیا اس طریقے کے انہوں نے برین بوشنگ کیا تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ ان کا جو بائیرس ہے مطلب اسے تو میں بائیرس ہی بولوں گا جو اس طریقے کا بائیرس ہے کسمیر کے لوگوں کے اندر وہ بائیرس اب ٹرانسپار ہوگا جنریشن تو جنریشن تو اب ان کو لگتا ہے کہ یہ لوگ آپ فوکس کریں گے کسمیر تو یہ سیرے سیرے لڑکے لے نہیں پائیں گے تو یہ لوگ اسی طریقے کی حرکتوں پر فوکس کریں گے اور مجھے ایک چیز اور لگتی ہے کہ عمران خان کے گندے پر پاکستان کی آرمی ہاتھیار رکھ کے یہ جنتہ کو certificate دے گی کہ ہم اس طریقے کی چیزیں کر رہے ہیں یا تو پھر یہ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ لوگ کہ ہم یہ سب لے نہیں سکتے ہیں تو سیدھی بات ہے اس سے چھوڑو اور اپنی اکنومک کنڈیشن پر فوکس کرو تو اکنومک کنڈیشن پر آپ کو بھی بتائیں گے آج فوکس کرو گے ریزلٹ آپ کو 20 سال بات ملے گا تو آپ کو کیا لگتے ہیں اس ٹوپک کے بارے میں پلیز کومنٹ سیکشن پر اپنی پرتیگریہ چاہل کو